دوستوں آئی پیل کے نئے سٹار مائنگ یادب نے آج ایک بار پھر ایسا کارنامہ کیا جس کو دیکھنے کے بعد ویراتی کے ساتھ ساتھ پورا اسٹریڈیا مہران رہیا جیہاں دوستوں رکھنوں کی طرف سے کھیل رہے مائنگ یادب نے آتے ہی کہہر مچا دیا ہے پہلے تو انہوں نے اپنے پہلے میچ میں اس آئی پیل کی سب سے تیز گیند ایک سو پچھون کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے پھینکی اور آج تو مائنگ نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا کیمرون گرین کو ایسی خطرنا گیند پھیکی کہ گرین جنہوں نے اتنے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں وہ سمجھ نہیں پائے اور گیند سیدھے جا کر ان کے سٹمز پر لگ گئی گیند اتنی تیز تھی کہ گیند سٹمز پر لگتے سٹمز کے دو ٹکڑے ہو گئے اور آپ کو بتا دیں مائنگ کی اس گھاتا گیند کی سپیڈ ایک سو ستاون کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار کی تھی دوستوں اور یہ آگ جیسی گیند کو دیکھنے کے بعد خود ویرات کوہلی پورا آرسوی مینجمنٹ حیران رہ گیا اس تمہیں مائنگ سب سے تیز گیند باز ہیں دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے مائنگ کو بھارت ٹیم میں کھلنے کا موقع ملے گا یا پھر نائی کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے فاف ڈو پلیسز کی کپتانی سے ناکش دکھائی دیئے ویرات کوہلی جس کے بعد مینجمنٹ سے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ویرات لس جی کے خلاف فاف ڈو پلیسز کی کپتانی بے حد ہی سادہ رن رہی ہے یہی نہیں اب تک اس ٹورنمنٹ میں ان کی کپتانی اتنی اچھی نہیں تھی بلکہ وجہ اکمر وائشک نے جنہوں نے پچھلے میچ میں شاندار پردرشن کیا تھا انہیں آج ٹیم میں شامل ہی نہیں کیا آج جب گیند بازوں کو بھی استعمال کرنے کی بات آئی تو اس سمیں بھی فاف نے کچھ ایسے فیصلے لیے جس سے ویرات کے ساتھ ساتھ کومنٹیٹرز بھی حیران تھے سیراج جنہوں نے ہمیشہ نائے بال سے پہلا اوور ڈالا تھا انہیں آج اوور ہی نہیں دیا ویرات ان سب باتوں سے بلکل ہی خوش نہیں تھے میدان پر ویرات فاف سے بحث کرتے دیکھے جس کے بعد وہ ڈگ آؤٹ میں جا کر فیف کی اس بات سے نراش دیکھے اور مینجمنٹ سے شکایت کرتے دیکھے اس کے بعد جب ویرات کے کہنے پر فاف نے میکسویل کو گیند دی تب انہوں نے میچ کا رکھی پلٹ دیا دو ویگٹ لے کر میکسویل نے گیم کو آر سی بی کے پکش میں لے آئے بھلے ہی ویرات آج کپتان نہیں ہے لیکن وہ ٹیم کو چلانا بہتر جانتے ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اس بارے میں اور جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک ہے